ناظرینِ گھرامی دچال کا ظہور کب ہوگا؟ دچال دنیا کی کس ملک سے نکلے گا؟ دچال کتنا عرصہ زمین پر ٹھہرے گا؟ اور یہ کون کون سے موجزیں کر کے دکھائے گا؟ اس کے فتنے سے کیسے رجع جائے گا؟ دچال کو دیکھ کر کون سے آیت پڑھنے کا خکم دیا گیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا آج ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و خدیث کی روشنی میں جانے کی کوشش کریں گے مکمل تفصیلات جانے کیلئے ویڈیو کو آہے تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب پھر لیں اور بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرینِ گھرامیں حضرت نواز بن سبان رضی اللہ انہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دچال کا ذکر کیا آپ نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ خالب آ جاؤں گا اور اگر اس کا خروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے پہلا شبہ دچال جوان کھگرالے بالو والا ہوگا اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی تم میں سے جس کسی کی بھی اس سے ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورتکہم کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کریں اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورتکہم کی ابتدائی آیات تلاوت کریں اس لیے کہ ان آیات کے سبب تمہیں اس کی فتنے سے بشاؤ خاصل ہوگا ترچال شام اور عراق کی درمیان ایک راستے پر نکلے گا وہ دائے بائے پساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا نواز رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھے گا آپ نے جواب دیا چالس دن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک جمعہ کے برابر اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نمازیں کفایت کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا ہم نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سمین پر کس قدر تیز رفتاری سے گھومے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی مانے جس کو پیچھے سے تیز حواد اکیل رہی ہو وہ لوگوں کے پاس جائے گا انہیں اپنے جانب دعوت دے گا لوگ اس کی دعوت پر لپیک کہیں گے وہ بازوں کو برستے کا حکم دے گا تو بارش برستے لگ جائے گی اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبسہ اگھانے لگے گی اس کے بعد تچال خوش لوگوں کے پاس جائے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے جب وہ پاس جائے گا تو وہ خوشک سالی کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کے خات مال و دولت سے حالی ہو جائیں گے اور اس کے بعد تچال بے عباس زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے چنانچہ زمین پیج چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رہا دبا رہتی ہے اس کے بعد دچال ایک شخص کو بلائے گا جو بربور جوانی والا ہوگا تلبار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہوگا دچال پھر اسے بلائے گا تو وہ اس کی جانت مسکراتہ مورد دوڑا چلا جائے گا وہ دچال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو معبوز فرمائیں گے وہ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفیر منار کے قریب اتریں گے اور انہیں دو جازے سیم تنگی ہوگی اور دونوں فات دو فرشتوں کے پر اوپر رکھے ہوں گے سر نیچی کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے گریں گے اور سر بلند کرتے وقت موردیوں کی مانت قطرے لٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دچال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لوت شہر کے دروازے پر پائیں گے اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے درجات سے تحفظ دیا تھا وہ ان کے شہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وہی کریں گے کہ انہیں ایسی پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے بھی کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نبرد آزمان نہیں ہو سکتا اس لئے آپ میرے بندوں کو دور پہاڑ میں محفوظ کر لیں اس وقت اللہ تعالیٰ یاجیوج اور ماجیوج کو نکالے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ان کا پہلا دستہ تہریہ تبریہ کے پاس میں گزرے گا وہ اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ اس خیال کا اظہار کریں گی کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا اس کے بعد وہ چلیں گے یہاں تک کہ وہ جبلے خمر تک پہن جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور وہ بلند آواز سے کہیں گے کہ ہم نے زمین پر آباز سب مخلوق کو ختم کر دیا چلو اب ہم آسمان میں موجود مخلوق کو بھی موت سے ہم کنار کرتے چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کے جانب پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے پھینکے گئے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقہ مخصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسباب موشد کی تنگی کی وجہ سے بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے سو دینار سے بہتر ہوگا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا ڈال دے گا وہ سب کے سب موت سے ہم کنار ہو جائیں گے جیسے کوئی شخص موت سے ہم کنار ہوتا ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی رفقہ میدانِ علاقے میں اتریں گے سمین پر ایک جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج اور ماجوج کی شربی اور بدبو سے خالی ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی رفقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے اتاریں گے جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مسئل ہوگی وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا اور ایک روایت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو نحبل کے مقام پر پھینک دیں گے اور مسلمان ان کی کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک بطور ایندن جلان دے رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ موصلہ دھار بارش برسائے گا جو تمام گھروں پر برسے گی خواہ وہ ایندوں کی بنے ہوئے ہوں یا اونی جیسے ہوں اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی مانت شفاف ہو جائے گی اس کے بعد زمین کو خکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکات نشاور کرے ان دنوں میں جماعت کے لیے ایک انار کافی رہے گا اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گی اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کفایت کرے گا اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی رہے گا اور ایک بکری کا دودھ مختصر خاندان کے لیے کافی رہے گا وہ اس حالت میں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ امدہ قسم کی ہوا بھیجے گا وہ ان کی بغلوں میں دائل ہو جائے گی اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے خواند کر دے گی پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر گدوھ کی مانت نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں گے چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب اپنا اور دوسروں کا خیال لکھئے اللہ نگے بعد موسیقی